تو ناظرینِ گرامی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کو تکلیف پہنچانا اپنے ہاتھ سے اپنی بات سے اپنی ذات سے اپنی شخصیت سے اس سے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزا پہنچانا عذیت دینا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے ناظرین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک مثال آپ کو دی کہ آپ ہمیشہ لوگوں کو صرف فائدہ پہنچاتے تھے لوگوں کو سکون کی زندگی نصیب کرتے تھے تکلیف دینا آپ کا مقصد نہیں تھا دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالا جائے بلکہ آپ تو رحمت کا سامان لے کر آئے تھے سلاپہ رحمت بن کر آئے تھے اسی لئے دیکھو ایک مثال آپ جانتے ہیں کہ ایک گزوے کے موقع پر ایک جنگ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ واپس ہوئے تھے اور ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالا گیا تو جب پڑاؤ ڈالا گیا تو اس وقت ہوا کیا کہ بہت سارے صحابہ جہاں جن کو درف کا سایاں ملا وہاں پہنچے اور آرام کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام سے تھوڑا دور نکل گئے اور درخت کا سایاں تلاش کرتے کرتے بہت دور جانے کے بعد ایک درخت کا سایاں نظر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور اپنی تلوار کو درخت کے ایک شاخ پر لٹکا دیا ابھی آپ لیٹے ہی تھے اپنی آنکھوں کو بندھی کیا تھا کہ ایک گیر مسلم ایک مشرق ایک کافر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا وہ آیا تلوار کو اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنا چاہ رہا تھا وہ فوراں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی آپ نے دیکھا کہ دشمن ننگی تلوار کھینچے کھڑا ہوا ہے دشمن نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے ہیں تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے میرے ہاتھ میں یہ تلوار ہے اس تلوار سے میں تمہیں ختم کر دوں گا تمہارا سر قلم کر دوں گا بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اس موقع پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اتمنان کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا اللہ مجھے بچانے والا اللہ ہے اللہ کی ذات سے میں نا امید نہیں ہوں مجھے مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے اللہ کی ذات ہے جب اس شخص نے یہ لفظ سنا لفظ اللہ سنا تھر تھرا گیا کپ کپا گیا اس کے ہاتھ میں لرزہ تاری ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر پڑی اب وہ تلوار ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لی جب وہ تلوار اٹھائی اور اٹھانے کے بعد آپ نے تلوار ہاتھ میں لینے کے بعد اس شخص سے کہا اب تو بچا تجھے مجھ سے کون بچا سکتا وہ کافر تھا پریشان ہو گیا اللہ کو تو مانتا نہیں تھا اخیرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اسے معاف کر دیا ایزہ نہیں پہنچائی تکلیف نہیں دی اسے قتل نہیں کیا کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہ پر رحمت بن کر آئے تھے کسی کے جان لینے کے لیے نہیں آئے تھے آپ نے اسے معاف کر دیا در گزر کر دیا سبحان اللہ اندازہ لگائیں ہم اور آپ کہ اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ پر رحمت تھے اور آپ کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے تھے ناظرین گرامی یہی نہیں ایسی بہت ساری مثالیں ملیں گے آپ کو شریعت اسلامیہ میں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے